شہر بسرہ کی تعمیر امام واقدی کا قول ہے کہ حضرت عمر فاروق نے چودہ حجری میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مدینے میں ماہ رمضان میں مساجد میں تراوی پڑھا کریں دیگر شہروں کے مسلمانوں کو بھی آپ نے اسی قسم کا حکم دیا چودہ حجری میں حضرت عمر نے حضرت عطبہ بن غزوان کو بسرے کی علاقے کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں قیاد کریں اور اہل فارس کی فوج کو مدائن اور اس کی گرد و نواح میں آنے سے روکے یہ مدائن کا قول اور اس کی روایت ہے سیف کی روایت یہ ہے کہ بسرے کے شہر کی تعمیر سولہ حجری کے موسمِ بہار میں ہوئی اور حضرت عطبہ بن غزوان مدائن سے بسرے کی طرف اس وقت گئے جب حضرت سعد جلولہ تقریت اور حسنین کے مہموں سے فارغ ہو گئے اور انہیں حضرت سعد نے حضرت عمر کے حکم سے بھیجا تھا ابو مخنف حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ مہران چودہ حجری میں بماہ السفر مقتول ہوا اس موقع پر حضرت عمر بن عطبہ بن غزوان سے فرمایا اللہ بزرگو برتر نے تمہارے جہرہ اور اس کے گرد و نواح کے بھائیوں پر فتح عطا فرمائی ہے اور ان کے ایک عظیم شخصیت ماری گئی ہے اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ ان کے بھائی اہل فارس ان کی مدد کریں گے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں ہند کی سرحت کے قریب روانہ کروں تاکہ تم اس علاقے کے لوگوں کو تم اپنے بھائیوں کے برخلاف اپنے بھائیوں کی مدد کرنے سے روک سکو اور ان سے جنگ کر سکو توقع ہے کہ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائی گا تم اللہ کا مبارک نام لے کر روانہ ہو جاؤ اور جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو نماز اپنے وقت پر ادا کرو اور اللہ کا کسرت سے ذکر کرو حضرت عطبہ بن غزوان تین سو دس لوگوں سے کچھ زیادہ صفائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے راستے میں اہل بادیہ میں سے کچھ لوگ شریک ہو گئے اور بسرے سے کم و بیش پانچ سو کی تعداد میں پہنچے وہاں وہ ماہ ربیو الاول یا ربیو الاخر میں چودہ ہجری میں پہنچے بسرہ اس زمانے میں از الہن یعنی ہندوستان کی سرحت کہلاتا تھا وہ خریبہ کے مقام پر ادھرے وہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت عمر کو اس مقام کا حال لکھا حضرت عمر نے تحریر فرمایا تم مسلمانوں کو ایک ہی مقام پر رکھو انہیں ادھر ادھر منتشر نہ کرو حضرت عطبہ وہاں کئی مہینے مقیم رہے انہوں نے نہ تو کسی سے جنگ کی اور نہ کوئی فوج انہیں وہاں ملی خالد بن عمر اور عبر رقات شلیس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عطبہ بن غزوان کو روانہ کیا اور ان سے فرمایا تم اور تمہارے ساتھی چلتے رہو جب تم عرب کے انتہائی علاقے اور عجم کی قریبی سرحت پر پہنچ جاؤ تو وہاں قیام کرو وہ روانہ ہوئے جب وہ مربط کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے عجیب قسم کی زمین دیکھی پھر وہ آگے بڑھ کر چھوٹے پل کے سامنے پہنچے جہاں سرکنڈے اور خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھی مسلمانوں نے کہا یہاں تمہیں اترنے کا حکم دیا گیا تھا وہ حاکم فرات کے قریب اترے وہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے یہاں ایک علم بردار لشکر ہے جو آپ کے مقابلے کا قصد کر رہا ہے چنانچہ وہ لوگ چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے حضرت عدوہ نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک رہا ہوں یعنی کہ میں صحابی رسول میں ہوں اور غزوات میں بھی شامل ہوا ہوں تو جب آفتاب زوال پذیر ہوا تو انہوں نے حکم دیا کہ اب حملہ کیا جائے چنانچہ مسلمانوں نے حملہ کیا اور ان سب کا صفایہ کر دیا اور حاکم فرات کے علاوہ اور کوئی باقی نہ رہا مسلمانوں نے اسے قیدی بنا لیا اس کے بعد حضرت عدوہ بن غزوان نے فرمایا ہمارے لیے ایسا مقام تلاش کرو جو ان سب چیزوں سے پاک و صاف ہو مسلمانوں نے ان کے لیے ایک ممبر تیار کیا اور اس پر کھڑے ہو کر انہوں نے مسلمانوں کو ایک خدبہ دیا اس خدبے میں انہوں نے مسلمانوں کو فرمایا کہ دنیا رخصت ہو گئی ہے اور اس نے پیٹ موڑ لی صرف اس کا تھوڑا سا حصہ اس قدر باقی رہا ہے جس قدر برتن میں کچھ حصہ باقی رہ جائے تم یہاں سے دار القرار یعنی آخرت کی طرف منتقل ہو جاؤ گے لہذا تم پوری تیاری کر کے وہاں جاؤ مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی چٹان جہنم کے کنارے سے گرائی جائے تو وہ ستر خریف یعنی ستر سال تک گرتی جائے گی کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو حالانکہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دو کواروں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جبکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی بحثت کے زمانے میں ساتوہ مسلمان تھا ہم صرف درختوں کے پتے کھاتے تھے مجھے صرف ایک چادر ملی ہوئی تھی جسے میں نے پھاڑ کر اس میں حضرت سعید رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریک کر لیا تھا اب ان سات ساتھیوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی بڑے شہر کا حاکم ہے ہمارے بعد بھی لوگوں کو آزمایا جائے گا سبحان اللہ اتنی خوبصورت تقریر اور اتنی جامع تقریر کہ آج ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سوچے جو اس کا بیان کرنے والا ہو جو اس سے گزرا ہو جب اس نے ان الفاظ کو ادا کیا ہوگا جو صحابی رسول ہے جو صابقون الاولین میں سے ہے تو سوچو ان لوگوں کے اوپر ان تابعین کے اوپر کیا عالم ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جب حضرت عطبہ بن غزبان رضی اللہ تعالی عنہ المازنی مدائن سے ہند کی سرحد کے طرف روانہ ہوئے تو وہ جزیرہ عرب کے سامنے سمندر کے کنارے پر فروکش ہوئے وہاں اسلامی فوج تھوڑی دیر ٹھہری پھر یہ مقام ان کے ناموافق ثابت ہوا تو اس کی شکایت انہوں نے لکھ کر بھیج دی کس کو بھیجتے تھے اس زمانے میں جتنے لوگ ہوتے تھے وہ امیر المومنین کو اپنی شکایت لکھ کر بھیجا کرتے تھے لہذا حضرت عمر نے حکم دیا کہ تین منزلوں کے بعد وہ پتھریل مقام پر قیام کرے چنانچہ انہوں نے کوچ کیا چوتھی منزل پر وہ بسرا پھٹے بسرا ہر اس زمین کو کہتے ہیں جس کے پتھر چونے کے ہو تو بسرا جو ہے اس وقت کوئی شہر نہیں تھا اس لئے ہم اس کو یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ بسرے کی تعمیر کیسے ہوئے اس وقت وہ ایک چھوٹی چھوٹے پتھر ہوا کرتے تھے چونے کے پتھر اس طرح کی ایک زمین تھی بہت بڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھئی جس زمین پر تم ہو وہاں سے اتنی منزل تیہ کرو تو تمہیں فلا زمین ملے گی تو بس پھر وہ تمہاری قیام کا ہوگی تو بہرحال انہیں دریائے دجلہ سے ایک نہر نکالنے کا حکم بھی دیا گیا اور کوفہ اور بسرا دونوں کی آبادی اور تعمیر ایک ہی مہینے میں ہوئی تو انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے دروس میں آپ کے سامنے جیسے ابھی بسرے کی تعمیر کا ذکر کر رہے ہیں تو کوفے کی تعمیر کا بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے تو بہرحال کوفہ اور بسرا دونوں کی آبادی تعمیر ہوئی تھی اور یہ دونوں شہر بنائے گئے تھے پہلے یہ ایگزیسٹ نہیں کرتے تھے پہلے یہ شہر نہیں ہوتے تھے تو اہلِ بسرا کا مقام جو ہے وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا وہ مختلف مقامات پر ٹھہرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے وہ پیش قدمی کرنے کے ساتھ ساتھ نہر بھی کھوٹتے رہے یہاں تک کہ وہ بسرا کے مقام پر آ گئے بسرا کا شہر بھی اسی طرح بسایا گیا جس طرح کوفہ کا شہر بسایا گیا تھا دونوں کا نقشہ بھی بہت ملتا جلتا ہے بسرے میں مسلمانوں کو بسانے کے کام پر ابو الجربہ عاصم ابن الدلف تمیمی مقرر ہوئے کوفہ میں آباد ہونے سے پیشتر اہلِ کوفہ مدائن میں قیام پذیر تھے تو پھر یہ کوفہ والے جو ہیں پہلے مدائن میں رہتے تھے پھر جب کوفہ شہر بن گیا تو وہ کوفہ میں آ گئے اس کے بعد موڑی کوفہ میں آباد ہو گئے بہرحال تو ابھی ہم بسرے کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بات کریں گے بسرے کے قریب ایک مودہ خریبہ ہے اسی پر جو ہے کچھ لوگ چھاپے مارتے تھے جس طرح حضرت مصنع بن حارسہ ہیرے کے علاقے پر چھاپے مارا کرتے تھے انہوں نے حضرت عمر کو تحریر کیا کہ اس مقام کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس مقام کو یہ جو خریبہ نام کا ایک مودہ ہے ایک جگہ ہے اس کو بڑی ایک اہمیت حاصل ہے تو بہرحال اس لیے اگر انہیں تھوڑی سی مزید فوج مل جائے تو وہ قریب کے عجمیوں پر غالب آ سکتے ہیں اور انہیں اس علاقے سے نکال سکتے ہیں اس علاقے کے اہلِ عجم ایک واقعے کے بعد ان سے ڈرنے لگے تھے حضرت عمر نے یہ تحریر فرمایا کہ مجھے تمہارا خد ملا ہے تم اپنے قریب کے اہلِ عجم پر حملہ کرنا چاہتے ہو تمہاری رائے درست ہے تمہارے پاس پہنچ جائے حضرت عمر حضرت شریع بن عامر السعودی کو بھیجا اور ان کو ہدایت کی کہ تم اس علاقے میں مسلمانوں کی مدد کرو چنانچہ وہ بسرہ آئے وہاں قدبہ کو چھوڑ کر حواظ کی طرف روانہ ہو گئے جب وہ عجمیوں کی ایک فوجی چھاؤنی تھی تو وہاں پہنچے تو اہلِ عجم نے انہیں شہید کر دیا اس کے بعد حضرت عمر نے عدبہ بن غزوان کو بھیجا عبد الملک بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے حضرت عدبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بسرے کی طرف روانہ کیا تو انہیں کچھ ہدایات کی کہے عدبہ میں نے تمہیں ہندوستان کی سرزمین کی سرحت کا حاکم بنایا ہے یہ دشمن کی جولان گاہ ہے مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ماحول بر غالب کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا میں نے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لکھا ہے کہ وہ تمہاری امداد کے لیے عرف جا من حرم سہر سما کو بھیجیں وہ دشمن کی چالوں کو سمجھنے والا ایک مرد مجاہد ہے جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم اس سے مشورہ کرو اور اس سے اپنے قریب رکھو دعوت حق دو جو تمہاری دعوت کو قبول کرے تو اس کے اسلام کو قبول کرو اور جو دعوت اسلام سے انکار کرے تو اس سے اطاعت قبول کرنے کا جزیلو ورنہ مزید مسالحت کے بغیر تلوار سے ان کا مقابلہ کرو اپنی حکومت کے کاموں میں خوف خدا کو پیش نظر رکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارا نفس جو ہے وہ تمہیں تکبر کی طرف لے جائے اور بہرحال بڑی تفصیل سے انہوں نے انہیں کئی ہدایات دیں اور اس کے بعد انہیں روانہ کیا حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ زمن میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عدبہ بن غزبان تین سو افراد کی تعداد میں بسرے آئے جب انہوں نے سرکنڈوں کا جنگل دیکھا اور مینڈکوں کی آوازیں سنیں تو فرمانے لگے امیر المومنین نے مجھے حکم دیا کہ میں سرزمین عرب کے انتہائی مقام اور اہل آجم کی زمین کے ابتدائی حصے کے قریب ٹھہر جاؤں اور یہ وہ مقام ہیں جہاں اتر کر ہمیں اپنے خریفہ کی اطاعت کرنی چاہیے لہٰذا خریبہ کے مقام پر اترے اس کے قریب عبلہ کے مقام پر اسابرہ کی قوم میں سے پانچ سو عجمی سپائی تھے جو اس قیام کی حفاظت کرتے تھے کیونکہ وہ چین اور اس کے اطراف سے آنے والی کشتیوں کی بندرگاہ بھی تھی اس لئے عدبہ وہاں سے روانہ ہو کر اجانہ کے مقام پر ٹھہرے یہاں وہ تقریباً ایک مہینہ ٹھہرے رہے پھر اہل عبلہ ان کے مقابلے کے لیے آئے تو حضرت عدبہ نے بھی ان کا مقابلہ کیا انہوں نے قدبہ بن قطادہ صدوس اور قصام بن زہر مارنی کو دس سواروں کے ساتھ اپنے پیچھے رکھا اور ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں ہمارے پیچھے رہو بھاگنے والے کو روکو اور جو ہمارے پیچھے سے حملہ کرنے کا ارادہ کرے اس سے تم مقابلہ کرو اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا انہوں نے صرف اتنی دیر جنگ کی تھی جتنی دیر میں ایک اونٹ زباہ ہو کر تقسیم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا اور دشمن شکست کھا کر بھاگ گئے پھر دشمن کے سبائی شہر میں داخل ہو گئے اور حضرت عدوہ اپنے لشکر کی طرف واپس آ گئے وہاں وہ تھوڑے دن ہی ٹھیرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے اس قدر روب و حیبت تاری کر دی کہ وہ شہر سے نکل گئے اور ہلکا سا سامان اٹھا کر وہاں سے چلے گئے اور کشتیوں میں بیٹھ کر دریائے فرات کے پار چلے گئے اس طرح شہر خالی ہو گیا اور مسلمانوں نے اس کے اندر جا کر سارا ساز و سامان جو تھا وہ جمع کیا ہتھیار اور دیگر اشیاء جو تھی وہ بھی جمع کی اور نقط مال بھی ان کے پاس آیا اور آپس میں بانٹ لیا اور ہر مسلمان کے حصے میں دو درہم آئے بہرحال حضرت عدوہ بن نافع بن الحارس کو ابلہ کے مال غنیمت کو تقسیم کرنے پر مقرر کیا گیا انہوں نے اس کا پانچمہ حصہ نکال کر باقی حصہ سپائیوں میں تقسیم کر دیا اور نافع بن الحارس کے ہاتھ اس کی اطلاع لکھ کر بھیج دی شہبہ بن عبیداللہ کی روایت ہے کہ ابلہ کی جنگ میں نافع بن الحارس نے دشمن کے نو آدمیوں کو قتل کیا اور ابو بکرہ نے چھے خلفاء بن ابو ہند کی روایت ہے کہ مسلمانوں کو ابلہ میں دراہم میں سے چھوئے چھے سو درہم ملے ان میں سے ہر ایک مسلمان کو اس میں سے دو درہم کا حصہ دیا گیا ان دو درہم حاصل کرنے والوں کو حضرت عمر نے دو ہزار کا وظیفہ ان کا مقرر کیا یہ تین سو افراد تھے ابلہ کی فتح رجب یا شعبان کے مہینے چودہ ہجری میں پیش آئی حضرت شعبی کی روایت ہے کہ ابلہ کی فتح کے واقع پر دو سو ستر مسلمان شریک تھے بہرحال دو سو ستر ہوں یا تین سو ہوں اسی کے لک بک ان کی تعداد تھی جب حضرت عدبہ فتح ابلہ سے فارغ ہوئے تو دست مسیان کا حاکم ان کے مقابلے کے لئے تیار ہوا حضرت عدبہ ابلہ سے اس کی طرف روانہ ہوئے اور اسے قتل کر دیا پھر انہوں نے مجاشع بن مسعود کو دریائے فراد کی طرف روانہ کیا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو حکم دیا کہ وہ اس وقت تک مسلمانوں کو نماز پڑھائیں جب تک کہ مشاجع فراد کے علاقے سے آئیں جب وہ آ جائیں تو پھر وہ امیر ہوں گے حضرت مشاجع اہل فراد پر فتح حاصل کرنے کے بعد بسرہ لوٹائے اسی اصناب ابن قباز کی اکابر میں ایک عظیم شخصیت فیلکان مسلمانوں کے مقابلے کے لئے تیار ہوا تو اس کے مقابلے کے لئے حضرت مغیرہ بن شعبہ نکلے اور مرغاب کے مقام پر اس سے جنگ کی اور فتح حاصل کی پھر انہوں نے فتح کا حال حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو لکھ بھیجا حضرت عمر نے عدبہ سے دریافت کیا تم نے بسرہ پر کس کو حاکم بنایا وہ بولے مشاجع بن مسعود کو آپ نے فرمایا تم ایک بددو سہرہ نشین شخص کو اہل شہر پر حاکم بناتے ہو تم جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہے تو وہ بولے نہیں میں تو نہیں جانتا تو اس پر حضرت عمر نے حضرت مغیرہ کی فتح کا واقعہ ان کو سنایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی عملداری کی طرف لوٹ جائیں حضرت عضبہ اس کے بعد راستے میں ہی فوت ہو گئے حضرت عمر نے ان کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ کو حبد الرحمن بن جوشن کی روایت ہے کہ جب دست مسیان کا حاکم قتل ہوا تو حضرت عضبہ روانہ ہو گئے انہوں نے مجاشع کو فراد کی طرف بھیجا اور انہیں اپنا جانشین مقرر کیا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا جب تک کہ مجاشع فراد سے واپس نہ آئے اہل مسیان پھر مقابلے کیلئے جمع ہوئے تو حضرت مغیرہ نے ان کا مقابلہ کیا اور مجاشع کے فراد سے واپس آنے سے پہلے قطادہ کی روایت ہے کہ اہل مسیان 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 کے مقابلے کے لئے مجتمع ہو گئے تو حضرت مغیرہ ان سے جنگ کرنے کے لئے گئے اور وہ دریائے دجلہ کے قریب دشمن سے ملے اس وقت اردہ بنت الحارس بن کلدہ نے کہا کاش ہم بھی مسلمان مردوں کے ساتھ شریک ہوتے اور ان کی مدد کرتے کیونکہ وہ تو خاتون تھی اردہ بنت الحارس تو یہ کہہ کر انہوں نے اپنے دوپٹے کا ایک جھنڈا بنا لیا اور دوسری مسلمان خواتین نے بھی اپنے اپنے دوپٹوں کے جھنڈے تیار کر لئے اور وہ سب مسلمان مردوں کی جنگ میں شریک ہونے کے ارادہ سے نکلیں اور وہاں اس حالت میں پہنچی کہ مشرقین ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے یا مشرقین نے جھنڈوں کو آتے ہوئے دیکھا تو انہیں خیال کیا کہ مسلمانوں کے لئے اوہ کوئی بڑی فوجی کمک آ گئی ہے اس لئے ان پر ایسا روپ پڑا کہ وہ بھاگ گئے مسلمانوں نے ان کا تاقب کیا ان کی کافی تعداد کو تحتیخ کیا حارسہ بن مدرب کی روایت ہے کہ ابلہ بزور شمشیر فتح ہوا حضرت عدبہ نے مسلمانوں کی دریان اس وقت ان کو سفید روٹیاں تقسیم کی حضرت محمد بن سیرین نے بھی اسی قسم کی ایک روایت بیان کی ہے امام تبری لکھتے ہیں کہ مسیان کے قیدیوں میں خواجہ یعنی ابو الحسن بسری کے والد یسار اور حضرت عبداللہ بن عون ارتبان کے دادا ارتبان بھی شامل تھے عمرہ بن تقیس فرماتی ہیں جب مسلمان اہل ابلہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے تو میرے شوہر اور فرزن دونوں مسلمانوں کے ساتھ نکلے انہوں نے فیکس دو درم حاصل کیے اور کشمش کی کافی مغدار بھی حاصل کی اس کے بعد وہ آگے بڑھے جب وہ ابلہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دشمن سے کہا تم دریہ پار کر کے ہماری طرف آوگے یا ہم آئے انہوں نے کہا تم دریہ عبور کر کے ہمارے پاس آو مسلمانوں نے لکڑی کا پل بنایا اور اس پر سے دریہ پار کر کے پہنچے مشرکوں نے آپس میں کہا تم ان کے پہلے حصے کو نہ پکڑو تاکہ آخری حصے بھی عبور کر کے نہ آ جائے جب مسلمان خوشک زمین پر پہنچ گئے تو مسلمان انہیں نعرہ تکبیر بلند کیا جب پہلی دفعہ نعرہ تکبیر بلند کیا تو وہ ایک آواز پیدا ہو اور ایک روپ اور دب دبا دشمن پر تاریخ ہوا دوسری دفعہ جب نعرہ تکبیر بلند کیا تو دشمن کے گھوڑے جو تھے وہ اپنے دو پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد ان پہ بھی ایک روپ تاریخ ہوا جب تیسری دفعہ نعرہ تکبیر بلند کیا تو گھوڑوں نے اپنے سواروں کو زمین پر اٹھا کر پھینک دیا اور وہ گھوڑے بھی بھاگ گئے ان کے سوار بھی بھاگ گئے اور یوں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی مدائنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عدبہ کی زوجہ صفیہ بنت الحارس بن قلدہ تھی اور ان کی ہمشیرہ جو ہے وہ اردہ بنت الحارس شبل بن معبد البجلی کی زوجہ محترمہ تھی جب حضرت عدبہ بزرے کے حاکے مقرر ہوئے تو ان کے ساتھ ان کی سسرال میں سے ابو بکرہ نعفہ بن الحارس اور شبلی بن معبد بھی روانہ ہوئے زیاد بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے جب انہوں نے ابلہ کو فتح کیا انہوں نے کوئی ایسا موضوع تقسیم کرنے والا آدمی نہیں پایا اس وقت زیاد کو جو چودہ سال کا لڑکا تھا مال غنیمت تقسیم کرنے والا مقرر کیا گیا اس کی عجرت یعنی تنخواہ روزانہ دو درہم مقرر کی گئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عدبہ رضی اللہ تعالی عنہ چودہ حجری میں بسرے کے حاکے مقرر ہوئے بعض کہتے ہیں کہ یہ سولہ حجری کی بات ہے کہ وہ امیر بسرہ ہوئے مگر سب سے زیادہ بات صحیح جو ہے وہ امام تبری کے نزدیک جو ہے وہ چودہ حجری والی اس لیے ہم نے اس کو ذرا چودہ پندرہ سولہ حجری کے زمانے میں یہ واقعہ آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے پہلے نقل نہیں کیا تاکہ تمام ائمہ کرام جو علماء کرام ہیں مورخین ہیں سب کی بات بھی شامل ہو جائے کہ بعض کے نزدیک یہ چودہ کی بات ہے بعض کے نزدیک یہ پندرہ کی بات ہے بہرحال یہ واقعہ ہے تو صحیح لیکن اس کی تاریخ میں ذرا سا علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا یہ واقعہ کس سال کا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بسرے کا حاکم بنایا جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں وہ دو سال بسرے کے حاکم رہے پھر ان پر کچھ الزامات لگائے گئے تو وہ معذول کر دئیے گئے اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بسرہ ہوئے ایک ضعیف روایت یہ ہے کہ حضرت عدبہ کے بعد حضرت موسیٰ عشری حاکم مقرر ہوئے اور ان کے بعد پھر حضرت مغیرہ حاکم موسیٰ عشریہ